نبی کریم سے محبت نہیں ہے بلکہ ڈی جے سے محبت ہے جلوس میں مجھے ایسے بے ایمانوں کی قطعی ضرورت رہی ہے اور اگر آئیں گے تو ان کو دھکے دے کر نکلا جائے گا ان کو شامل جلوس میں نہیں ہونے دیا جائے گا ایسی جو بھی انجمن آئے گی اس کا جوتوں سے سواگت کیا جائے گا اس کو جلوس میں شریک نہیں ہونے دیا جائے گا میلاد النبی کا مسئلہ امت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے علماؤں کے ہاتھ سے نکل چکا ہے یہ مسئلہ اب ہاتھ میں نہیں علماء کے ہم تو ہمیں چھوڑ دو بھائی اہلِ حدیث تو اہلِ حدیث سے چھوڑ دو اس کو بریلوی عالم بھی آ کر اب یہ ناچنے والے نوجوانوں کو روکے گا تو یہ ناچنے والا نوجوان وہ بریلوی عالم سے کہے گا تم گستاخِ نبی ہو اللہ اکبر تم نبی کی محبت نہیں رکھنے والے ہو یہ جس طریقے سے دس وارہ پندرہ سال سے جو چلا آ رہا ہے کہ ڈیجےوں سے جلوس چلا آ رہا ہے ڈیجےوں سے تمام انجومنیں آتی ہیں آئی ڈیجے پہ اچانک چار دن پہلے ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ڈیجے نہیں لائیں گے آپ ایک کمیٹی کے ذریعے اور وہ کمیٹی جو ہے پولیس پہ دواو بنائی بھی ہے کہ آپ ان سے کہو کہ اگر ڈیجے لے کر گیا آئے تو ہم ڈیجے سیس کر دیں گے آپ کا چلان کر دیں گے انجومن کے خلاف کا ربائی ہوگی اگر ڈیجے کی اتحاد مسلم ہے تب کہ جو لوگ یہ منع کر رہے ہیں یہی لوگ کل ڈیجے کے ساتھ چادرے پیش کر کے آئے ہیں تمام مجھا روپے اس ٹیم انہوں نے ڈیجے کو حرام نہیں کہا لیکن آج یہ کہتے ہیں کہ ڈیجے حرام ہے حرام ہے تو سمجھ ہرام ہے یہ سراسر غلط چیز ہے ہمارے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے ساری انجومنیں تیار ہو چکی ہیں ایک ایک انجومن کا خرچہ کسی کا تین لاکھ چار لاکھ اور ایک جو بڑی انجومن ہے ساتھ سو سارے ساتھ سو لڑکا ہے ان کی ڈریس سے تیار ہو چکی ہے قریب سارے ساتھ ہاتھ لاکھ کا خرچہ ہوا ہے اور اگر ہمیں ڈیجے سے جانے نہیں دیا گیا تو ہم یہ انجومنیں ایک سو دیس انجومنیں جو ہے اس میں شریک ہی نہیں ہوگی ہم جلوس ہی نہیں لے کے جائیں ہم بس یہ چاہتے ہیں جیسے چلتا ہے جیسے جلوس ہر سال چلتا ہے اسی طریقے سے چلے اگر پرشاستن چاہتا ہے کہ اس میں تھوڑی وائس کم کری جائے دیجے ہے بھی نہ لگا جائے ہم یہ کوپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں پولیس کے ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں ہر طریقے سے لیکن ہمیں کسی بھی طریقے سے پریشان نہ کیا جائے اگلی بار اگر وہ ڈیجے کی بات کرتے تو ایک مہینے پہلے کریں اس کے لیے ضرور بات کریں ابھی ہم جلاتی کاری صاحب کو اپنے جاپن دیا ہے بریلی کے ان نوجوانوں نے ملاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لاکھوں روپے کا ڈیجے کا سسٹم منگایا تھا اور ان نوجوانوں کا کہنا ہے کہ جب خود مولوی نات بناتے ہیں خاص کر پاکستان کے مولوی نات کے اندر میوزک رکھتے ہیں تب تو وہ لوگ خود کی میوزک کو حرام نہیں کہتے اور لاسٹ یر کا ویڈیو تو آپ لوگ کو یادی ہوگا کناٹا کا میں تو کرین لانا پڑا تھا ڈیجے رکھنے کے لیے اتنے بڑے ڈیجے کے سسٹم منگانے پڑتے ہیں اور ان نوجوانوں کا کہنا ہے کہ جب درگا کے عرص میں باجہ بجایا جاتا ہے تب تو کوئی فتوہ نہیں آتا میلاد کے جلوس میں کیوں آ رہا ہے